اسلام علیکم تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہے کرپٹو کرنسیز میں انویسمنٹ کے لیے اب آپ کے پاس انویسمنٹ کی دو مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں ایک تو آپ کی یہ اپروچ ہوگی کہ کون سے کرپٹو کوئنز ایسے ہیں جو کہ رسک فری ہیں جہاں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ ڈوبتی نہیں ہے دوسری آپ کی اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ کون سے ایسے کرپٹو کوئنز ہیں جہاں میں انویسمنٹ کروں اور میرا منافع جو ہے وہ ٹو ٹائمز فائیو ٹائمز ایون ہنڈرڈ ٹائم پروفٹ مجھے ملے تو ان دونوں اپروچز کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے کوئنز ہیں جو رسک فری ہیں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے انویسمنٹ کر دیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ کون سے ایسے کوئنز ہیں جن میں منافع جو ہے وہ کئی گناہ آپ نکال سکتے ہیں شارٹ پیریوڈ آف ٹائم میں تو آپ نے میری یہ ساری ویڈیو دیکھنی ہے اس میں جو میں نے ہزار ڈالر کی ایک ایمیجنری اماؤنٹ رکھی ہے وہ صرف آپ کو اپنے سٹینڈر کو اپنا میتھر سمجھانے کے لیے میں نے وہ ایک تصوراتی اماؤنٹ رکھی ہے آپ کے پاس اماؤنٹ کتنی بھی ہے بے شک دس ڈالر ہے ایک لاکھ ڈالر ہے پچاس ہزار ڈالر کتنی بھی اماؤنٹ ہے آپ نے یہی سٹینڈر یہی پرنسیپل کو فالو کر کے اپنی انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکنین نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلی جو اپروچ ہے کہ کون سے ایسے کوئنز ہیں جو کہ رس فری ہیں جہاں آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کی انویسمنٹ ڈوب نہیں سکتی ہے تو یہ سامنے ایک پائی چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں نے چار کوئنز کو ڈسکس کیا ہے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رس فری ہیں اچھا آگے بننے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میری فائنینشل ایڈوائیس آپ نے نہیں لینی ہے اس کو آپ نے صرف انفرمیشن لینا ہے اور یہ صرف اور صرف میری اپنی اپروچ میری اپنی ذاتی مطلب انویسمنٹ کے پلانز ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں آپ اس کو فالو کریں اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو ویڈ ڈیو ڈیلیجنس اور اپنی رسپونسبلیٹی کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار کوئنز ہیں جس میں میں نے ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ 40% بی ٹی سی پہ انویسٹ کریں یعنی میکسیمم آپ بی ٹی سی پہ انویسٹ کریں اس کے بعد ایتھیریم کو پریفر کریں 30% وہاں کر لیں باقی کارڈینو اور پولکا ڈار کے اوپر 15% آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اب میں نے بی ٹی سی پہ میکسیمم کیوں پریفر دیکھیں بی ٹی سی ایک تو پیونیر کرنسی ہے ٹاپ ون کرپٹو کوئنز ہے گارڈ فادر ہے کرپٹو کوئنز کا دوسرا اس کو سٹور آف ویلیو پوری دنیا اس کو سٹور آف ویلیو کنسیڈر کر رہی ہے سٹور آف ویلیو کیا ہوتی ہے لائک گولڈ ہے گولڈ کا کیا ریل یوز ہے نہ تو آپ کھاتے ہیں گولڈ کو پلیڈ میں رکے نہ میں کھاتا ہوں اور جتنے اور انویسٹر ہیں وہ بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن گولڈ کے اوپر ایک بلیو ہے لوگوں کا کہ یار یہ بڑی قیمتی چیز ہے تو یہ جو بلیو سسٹم ہے اس کو سٹور آف ویلیو بولتے ہیں تو بی ٹی سی بھی ایکچلی اسی طرح کا بلیو آف سسٹم ہے سوری بلیو آف ویلیو ہے کہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو ہے مستقبل میں تو انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کو اپنا سٹور آف ویلیو کے طور پر اپنے پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ فی آر کرنسی جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے آپ امیجن کریں آج جو پیسے کی ویلیو ہے انیس سوسی میں وہ تھی یا انیس سو اسی کو جب ہم کمپیر کریں گے انیس سو پچاس یا انیس سو میں تو کیا فی آر کرنسی کی وہ ویلیو تھی نہیں فی آر کرنسی جو ہے اوور دا ٹائم ڈی ویلیو ہوتی ہے مارا پیسہ پڑا پڑا اس کی قدر کم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو یونیورسل کرنسیز ہوتی ہیں جیسے گولڈ ہو گیا رہا ہے یہ اوور دا ٹائم ان کی ویلیو بڑھتی ہے کیونکہ ان کی سکیر سیٹی ہوتی ہے یہ محدود ہے سونا جو ہے اس کی تدہ محدود ہے پیسہ تو جتنا مرضی پرنٹ کرتے جائے تو یہ چیز ہے اچھا تو بی ٹی سی کو آپ نے پریفر کرنا ہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز اس کو سٹور آف ویلیو سمجھ سے ہیں کیونکہ کنٹریز اس کو بغیدہ لیگل ٹینڈر کنسیڈر کر رہے ہیں ایل سیلوڈ آر نے کیا کیا ہے اور ابھی اور کنٹریز بھی اس کو لیگل ٹینڈر بنانے کی طرف جا رہی ہیں تو اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے بی ٹی سی کو لازمی پریفر کرنا ہے اور یہ ایک یونیورسل اصول اپنے ذہن میں بلٹھا لیں کہ کبھی بھی آپ نے ساری انویسٹمنٹ ہنڈرڈ پرسن کبھی بھی کسی کرپٹو کو ان میں انویسٹ نہیں کرنا تو اپنے پورٹ فولیو کو آپ نے رسک فری بھی رکھنا ہے اور ڈائیورسی فائی بھی رکھنا ہے اچھا اس کے بعد میں نے 30% ایتھریئیم آپ کو کہا ہے کیونکہ ایتھریئیم میڈیوم آف ایکسچینج ہے یعنی پیسے کا لین دین جو ہے جیسے فار ایکزیمپل کنٹریز جو ہے ان کے پاس گولڈ ہے لیکن گولڈ تو نہیں لوگ ایک دوسرے کو دے دو سکتے اس کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے تو کنٹریز نے کیا کیا کہ پیسہ چھاپنا چروع کر دیا اس کو میڈیوم آف ایکسچینج بنا دیا فیار کرنسی کو سیم اسی طرح کرنسی میں سٹور آف ویلیو بی ٹی سی ہے لیکن ایتھریئیم جو ہے وہ میڈیوم آف ایکسچینج ہے ایتھریئیم ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جس کے اندر بہت سے کرپٹو کوئنز یعنی جس کو ڈیپس ڈیسنٹرلائز اپلیکیشنز بھی بولتے ہیں جس کو ڈی فائے یعنی ڈیسنٹرلائز فائنانس بھی بولتے ہیں اس طرح جو آنے والا این ایف ٹیز کا انقلاب ہے وہ بھی ایتھریئیم کے اوپر ہی اپنی آنکھیں کھول ہیں تو ایتھریئیم کو بھی آپ نے لازمی پریفر کرنا ہے اب رہی بات کارڈینو کی اور پولکا ڈاٹ کی اس کو اس وجہ سے میں نے اس میں ریس فری میں ایڈ کیا ہے کیونکہ ایتھریئیم کی جو اپنے ایشیوز ہیں سکیلیبیلیٹی کے ایشیوز ہیں اس کی گیس فیز کے یعنی ٹرانزیکشن فیز جو ہائی ہو جاتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ دونوں کارڈینو جو کرپٹو کوئنز ہیں یہ مارکیٹ میں آئے اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دونوں کوئنز کارڈینو جو ہے چارلس ہاسکنسن اور جو پولکا ڈاٹ ہے وہ گیون ووڈ یہ دونوں جو ہیں ایتھریئیم کے ارلی ڈویلپرز ہیں تو ایتھریئیم کو جو بٹن صاحب ہیں وہی لے کے آگے چاہ لیں لیکن ان کے جو فارمر کولیکس تھے انہوں نے یہ دونوں کارڈینو ان کا دعوی یہ ہے کہ ایتھریئیم سے یہ بیٹر جو ہے وہ کرپٹو کوئنز ہیں لیکن ایتھریئیم جو ہے سیکنڈ لارجس کرپٹو کوئنز ہیں تو آپ نے ایتھریئیم کو ان سے زیادہ پریفرنس دینی ہے کوئی پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کارڈینو جو ہے وہ ایتھریئیم کو کرس کرجے یا پولکا ڈاٹ جو ہے وہ کرس کرجے اچھا یہ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ان تینوں میں سے ایک کوئن ایسا ہوگا جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ممکن ہے بیٹی سی کا متبادل ہو آنے والے وقتوں میں لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں آگے آتے ہیں کہ اگر آپ اور ریسک فری کوئنز کے اندر آپ اپنے جو انویسمنٹ پورٹفولیو اس کو ڈائیورسی فائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سامنے پائی چارٹ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ نوٹ کریں جس میں میں نے آپ کو بیٹی سی پہ بیٹی سی ایتھیریم پولکا ڈاٹ کارڈینو میں نے یہاں بھی بھی رکھا ہوا ہے تو آپ نے جتنے جتنے پرسنٹ میں نے یہاں ریکمنڈ کیا آپ اتنے پرسنٹ کر سکتے ہیں اس میں میں نے تین کوئنز اور ایڈ کی ہیں ایک تو میں نے بی این بی یعنی بائنانس کا جو اپنا ٹوکن ہے اس کو ایڈ کیا ہے کیونکہ بائنانس سمارٹ چین اس نے ایتھیریم کی جو جیسے ہی یونی سواپ کی وجہ سے ڈی فائے اور آئی سی او کی وجہ سے جیسے ہی ایتھیریم کا نیٹورک بیٹھنا شروع ہوا تو بائنانس نے اس کو ایک سلائٹ کرنے کی کوشش کی بائنانس نے اپنا سمارٹ چین لانچ کیا پھر یونی سواپ کے متبادل پینک ایک سواپ لانچ کیا تو بی این بی کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ رسک فری کنسیڈر کر کے اس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں آگے آگے ٹراؤنز کے اپنے جو کوئنز ہیں جیسے بی ٹی ٹی ہے یعنی بی ٹورنٹ کا اور اسی طرح ٹی آر ایکس ہے اس کے اور ایک دو ٹوکنز ہیں آپ اس کے اوپر ٹین پرسنٹ ٹوٹل پورٹ فولیو رکھے اس ٹین پرسنٹ کو بھی اس کے مختلف ٹوکنز کے اوپر آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سالونا ہے سالونا کو بھی آپ یہ بھی ایک ایک ایکو سسٹم ہے بلوکچینز کا اس کو بھی آپ پریفر کر سکتے ہیں اگر آپ نے سالونا کے ساتھ ساتھ پولی میٹک کے اوپر انویسمنٹ کرنی ہے جو ایتھیریم کے سیکنڈ لیئر کوئنز ہیں تو آپ سالونا کے ساتھ ساتھ مطلب فائی پرسن سالونا پر کر لیں اور فائی پرسن آپ پولی میٹک یعنی میٹک کے اوپر بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں لاس میں آتے ہیں جی آپ کی جو سیکنڈ اپروش ہو سکتی ہے کہ کون سے ایسے کوئنز ہیں جن کے اوپر آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کا میکسیمم پروفٹ ہو بے شک اس میں رسک ہو کیونکہ شارٹ کٹس کو بھی بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں خصوصاً وہ جن کے پاس انویسمنٹ کم ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ماریں کم وقت میں زیادہ منافع کمائیں تو ان کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اپنے پورٹ فولیو کے اندر آپ نے بی ٹی سی ایتھیریم پولکا ڈاٹ اور کارڈینو کو لازمی رکھنا ہے جتنے پرسن رکھنا ہے وہ ساری میں نے یہاں پہ منشن کر دی ہے پائی چارٹ کے اندر اس کے بعد آپ نے مزید اگر آپ نے پورٹ فولیو کو کرنا ہے تو آپ جو دی سنٹرلائز ایکسچینجز ہیں جیسے سوشی سواپ ہے جیسے یونی سواپ ہے جیسے ون انچ ہے ایتھیریم کے یہ جو ٹوکنز ہیں دی سنٹرلائز اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر آپ ٹین پرسنٹ بے شک اس کو بھی دیوائیڈ کر دیں تھری تھری پرسن کر کے ٹوٹل آپ کی ٹین پرسنٹ ڈیسنٹرلائز ایکسچینجز پہ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد بانان سمارٹ چین کا جو اپنا ڈیسنٹرلائز اپلیکیشن ہے پینکیک سواپ اس پہ بھی آپ ٹین پرسن کر سکتے ہیں کیونکہ پینکیک سواپ بہت کم کم پیٹیشن ملے اس میں بھی آپ ٹین پرسن کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ان چاروں جو یہ جو ڈیسنٹرلائز اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر ٹوٹل ٹوٹی پرسن ہے ٹوٹی پرسن کو ان چاروں کے اوپر آپ ایکولی آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اب لاس میں آتے ہیں جو آپ کی پورٹ فولیو کا مجر چنک ہے ٹوٹی فائی پرسن وہ آپ نے جتنے یہ جو شٹ کوئنز میم کوئنز آتے ہیں جو کہ پمپ اور ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے رکھنے ہیں اب اس کے اوپر میں نے الگ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئنز نئے لانچ ہوتے ہیں تو کونسی ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ کو نئی کوئنز کی معلومات ملتی ہے تاکہ جیسے ہی نئی کوئن آئے تو لانچ ہونے کی طرف آئے تو آپ اپنا پانچ پرسن پورٹ فولیو جو ہے اس شٹ کوئن میں ڈال دیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ پیسے ضائع بھی آپ کے ہو سکتے ہیں جتنے شٹ کوئنز اور میم کوئنز ہیں وہ انویسمنٹ کے اوپر آپ کو اچھا ریٹرن دے سکتے ہیں لیکن وہ پیسے آپ کے ضائع بھی ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو اپنے پورٹ فولیو کا رسک لینا ہے وہ ٹونٹی فائی پرسن لینا ہے یعنی سو میں سے پچیس روپے کا آپ نے رسک لینا ہے باقی سیونٹی فائی پرسن آپ نے وہاں انویسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو لاسٹ میں ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک مسٹک میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہت سے انویسٹر کرتے ہیں کہ وہ جو ایسے کوئنز جن کی ویلیو ہائی ہوتی ہے وہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں جن کی ویلیو کم ہوتی ہیں وہاں دل کھول کے انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک کوئنز جس کی شب اینو ہے اس کے پتہ نہیں کتنے ستوشی اس کی ویلیو ہے اس میں اس وجہ سے انویسٹ کرتے ہیں کہ جب ایک ڈالر ہوگا تو پھر جا کے کہیں وہ اربو پتی ہو جائیں گے تو یہ جو کوئنز ہیں ایسے ان کی ویلیو نہیں بڑھتی ہے دیکھیں جو مارکیٹ میں کوئنز کی ویلیو ہے اس کے اوپر میں نے الگ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کرپٹو کوئن کی ویلیو کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ نے XRP دیکھا ہے XRP, Cardano دیکھا ہے مطلب یہ 5 کوئنز ہیں لیکن ان کی ویلیو کم ہے بنسبت ان کوئنز کے جن کی رینکنگ وہ 100 ہوگی لیکن ان کی پرائیسز زیادہ ہیں تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ان کی ویلیو کی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے تاکہ بیسک چیزوں کا آپ کو پتا ہوگا تو آپ انویسمنٹ صحیح کر سکیں گے آخری الفاظ یہی ہیں کہ جب بھی آپ انویسمنٹ کرنے لگیں تو ہمیشہ جو کرپٹو پروجیکٹ ہے اس کا وائٹ پیپر کو سٹڈی کریں اچھی طرح اگر آپ کو وائٹ پیپر پڑھنا نہیں آتا تو آپ گوگل میں اس کوئن کا نام لکھ کے ریویو پر کلک کریں آپ کو اس کے وائٹ پیپر کا ریویو مل جائے گا اس کے علاوہ ویب سائٹ کو ان کی کو جا کے سٹڈی کریں اگر تو ویب سائٹ میں گلچز نظر آ رہے ہیں تو پروجیکٹ فارق سمجھیں اس کے علاوہ ان کے ٹوکنز دیکھیں کتنی مارکٹ سپلائی وہ ٹوکنز کی کر چکے ہیں وہ برننگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ٹوکن کی ٹوٹل سپلائی کتنی ہے اس کو آپ سٹڈی کریں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کرپٹو پروجیکٹ کی ٹیم کیسی ہے اس ٹیم کو تھوڑا سا گو تھو ہو ہیں کہ کہیں یہ سکیمرز تو نہیں ہیں پیچھے آل لیڈی کوئی ٹوکن منا کے فراڈ کر کے جا تو نہیں چکے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کرپٹو کوئنز خصوصاً یہ شیٹ اور میم کوئنز ہیں وہ کہیں رگ پول وغیرہ ان کے آرڈرز وغیرہ ہوئے ہیں کہ نہیں ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کے انویسمنٹ کریں اللہ کرے گا کہ آپ کی انویسمنٹ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گی اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ